ایپیل کے گیارویں سیزن میں ممبئی نے اب تک صرف دو میچ کھیلے ہیں لیکن ان دونوں میچوں میں سب سے زیادہ پربابت کیا ہے اس ٹیم کے بیس ورشیے گیندباز مینک مارکنڈے نے ہیدر آباد کے خلاف لو سکورنگ میچ میں بھی اس یوبا گیندباز نے بہترین گیندبازی کا نمونہ پیش کیا اور سب کے دلوں پر چھا گئے ممبئی کی ٹیم نے ہیدر آباد کے خلاف اپنے دوسرے میچ میں 147 رن بنائے تھے ہیدر آباد کے اوپنر بلے باز ساہا اور دون نے اپنی ٹیم کو اچھی شروعات دلاتے ہوئے پہلے وکٹ کے لیے 62 رن کی سازداری کی اس جوڑی کو توڑا مینک مارکنڈے نے ہیدر آباد کے خلاف کھیلے گے میچ میں اس گیندباز نے اپنے سپیل کے ہر اوور میں اپنی ٹیم کو وکٹ دلائی جی ہاں مینک نے اپنے پہلے اوور میں اوپنر بلے باز ریدمن ساہا کو 22 رن پر لبی و آؤٹ کر دیا اس کے بعد اپنے دوسرے اوور میں انہوں نے شاندار بلے بازی کر رہے ہیدر آباد کے دوسرے اوپنر شکھر دون کو پنتالیس کے سکور پر جسپیت بمراہ کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اس کے بعد اپنے سپیل کے تیسرے اوور کی دوسری گیند پر مینک نے منیش پانے کو اپنا تیسرا شکار بنایا انہوں نے منیش کو 11 رن پر روحی شرما کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا کپتان روحی شرما کو جیت کے لیے وکٹوں کی ضرورت تھی اور انہوں نے پاری کا تیروں اوور مینک سے ہی کروایا یہ مینک کے سپیل کا چوتھا اوور تھا اس اوور میں بھی مینک نے کپتان روحی شرما کو نراش نہیں کیا مینک نے اس اوور میں ساکیب الحسن کو چلتا کیا اور میچ میں ممبئی ایلینس کی واپسی کروای حالانکہ مینک کی شاندار گیندبازی کے باوجود رومانچک میچ میں ہیدراباد نے ممبئی انڈینس کو ایک وکٹ سے ہرا دیا لیکن یہ یوہ گیندباز سب کا دل جیتنے میں کام جاب رہا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آئی پیل اور کرکٹ کیسے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے